ہیلو ویورز ہرجائی ڈراما کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دادی جان ایلیف کو بہت زیادہ مارتی پیٹتی گھر میں لے کر آئیں گی اور اس سے کہیں گی کہ آخر تم وہاں میں کیا کرنے گئی تھی تمہیں پتہ بھی تھا کیا ہو سکتا ہے وہ تمہیں جان سے بھی مار سکتے تھے اور تمہاری عزت بھی لے سکتے تھے جس پر وہ غصے سے ایلیف کو کہنے لیں گی کہ تم اور گونل دونوں یہاں سے باہر جا رہے کیونکہ گونل بھی دادی جان کی بات میں ٹانگڑا رہی ہوگی آگے سے آکے بول رہی ہوگی کہ دادی جیسا آپ نے ہمیں بتایا ویسا ہی ہم نے کیا جیسا آپ کہتی ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں ایلیف یہ بھی کہے گی دادی سے کہ آپ نے ہمارے دماغوں میں اتنا فطور بھر دیا کہ مجھے اس رات حضر شادولو کو دیکھ کر اسے دھکا دینا پڑا آپ نے اتنا ڈر ہمارے دماغ میں بھر دیا جس پر دادی فیصلہ لیں گی کہ دونوں باہر جائیں گے ساتھ ساتھ اسمہ بجائے گی فیرات کی مام فیرات پیچھے سے بول پڑے گا کہ میری مام کہیں پہ بھی نہیں جاری جس پر دادی کہیں گی اچھا اب تم بھی یہ صلح دوگے اتنا بڑا کرنے کا تمہیں کہ اب آگے سے زبان چلا ہوگے جس پر فیرات کہے گا نہیں دادی میں بس اپنی فیملی سے دور نہیں رہنا چاہتا جس پر دادی کہیں گی جیسا میں کہوں گی ویسا ہی کرنا ہوگا جو میں اپنے موہ سے نکالوں گی تو میں اسی طرح سے جینا ہوگا اس کے بعد وہاں سے چلی جائیں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے ریان اور میران کا سین ریان میران کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوگی آخر کار میران رکھ کر اس کی بات سن ہی لے گا لیکن وہ کہے گا تم سے ایک گلتی نہیں ہوئی تم نے بار بار اپنے الفاظوں سے میرا دل دکھایا ہے میں نے تو کہا تھا میں تمہارے پیچھے کود جاؤں گا اگر تم کودی بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے کہا تھا اگر ریان نہیں تو میران نہیں میں نے تو تمہیں اپنی گن بھی دے دی تھی کہ تم مجھے مار دو اگر تم تسلیم ہو اور تم نے مجھے گولی مار دی تھی اس دن اب میں تمہارا کس طرح یقین کروں کتنی دفعہ تم نے میری آنکھوں میں دیکھا لیکن تمہیں پتا نہیں چلا لیکن تم بس مجھ پر الزام لگاتی رہی ایک کے بعد ایک تمہیں پتا بھی ہے ایسا کرنا کیسا لگ سکتا ہے تم نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا ریان کہ کس طرح انسان کو بغیر گولی کے بھی مارا جا سکتا ہے لفظوں سے لفظوں کے ذریعے یہ کہہ کر میران وہاں سے چلا جاتا ہے اور ریان وہاں کھڑی ہوئی روتی رہتی ہے اس کے بعد کے سین میں آپ دیکھیں گے ایلیف کو آزاد کال کرے گا اور اسے بوچے گا تم ٹھیک تو ہو دادی نے تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا جس پر وہ کہے گی نہیں سب کچھ چھوڑو دادی جان مجھے باہر بھیجنا چاہ رہی ہے جس پر آزاد کہے گا ایلیف تم نے بلکل صحیح قدم اٹھایا ہے تم نے اپنی غلطی مان لی اپنی غلطی ایڈمٹ کر لی تم نے جس پر ایلیف کہے گی کہ نہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اس طرح کیا فائدہ کہ دادی مجھے اپنے گھر صحیح دور کر دیں اب میں یہاں سے دور چلے جاؤں گی اس جگہ سے تم سے یہ کہہ کر وہ رک جائے گی آزاد کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا کہہ دیا ایلیف نے ریان کے لیے خیزر سے کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ تم نے آخر ریان کو اس گھر میں بھیجائی کیوں تمہیں پتہ نا وہاں پر عزیزہ کچھ بھی کر سکتی تھی ریان کے ساتھ اتنے میں ہی ریان آ جائے گی روتی ہوئی آزاد اسے سمجھائے گا کہ تمہارے ڈیڈ نے صرف تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کیا پلیز ایسا مت کرو اپنے ڈیڈ کے ساتھ سب لوگ سمجھانے لگیں گے لیکن ریان ایک ہی لفظ بول رہی ہوگی میران نے ڈیڈ کو دھکا دیا اور میں نے میران کو اس طرح سے چھوڑ دیا سب لوگ بہت زیادہ رونے لگیں گے ریان کی یہ والی بات سن کر وہ کہے گی کہ میں تو سمجھتی تھی ڈیڈ ہمیشہ مجھ سے سچ بولتے ہیں لیکن ڈیڈ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہم سب سے میں تو سمجھتی تھی وہ ہمیں بچا رہے ہیں لیکن ڈیڈ نے میرا خیال نہیں کیا مجھے میران سے دور کر دیا وہ اب چلا گیا ہے میری لائف سے ہمیشہ کے لئے لیکن دیکھئے میں جی رہی ہوں میں ہس رہی ہوں لیکن ایسے ہسنے کا کیا فائدہ اور یہ کہہ کر وہ اپنے روم کی طرف چلی جائے گی جبکہ میں اندر سے ختم ہو چکی ہوں تو چلیئے مرز آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو مزدار سے ریویو کے ساتھ تب تک لئے بہت سارا حیال رکھئے گا بہت سارا حیال رکھئے گا